اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی پاکستان میں صوبہ پنجاب کے دار الحکومت لاہور کا ریڈ لائٹ ایریا جسے پندروی صدی میں مغل حکمرانوں نے آباد کیا تھا کسی حد تک برطانوی راج اور اب پاکستانی معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں اپنا اصل روپ کھو چکا ہے روایات کے مطابق یہاں سکھ حکومت کے ہندو ڈوگر وزیراعظم دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرہ سنگھ کی حویلی تھی آج کے دور میں اس علاقے کو ہیرہ منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بازار حسن کئی ادوار کے نشیب و فراز اور کہانیاں اپنے اندر سموئے غور و فکر کرنے والوں کو سوچ کے گہرے سمندر میں دھکیلتا معلوم ہوتا ہے اس تاریخی علاقے کو کیا واقعی جسم فروشی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا یا پھر اس میں کوئی ایسی حقیقت پوشیدہ ہے جس سے ہم ناشنا ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس موتبر چینل اردو ڈسکوری کو جس نے آج کی زر نظر ویڈیو کے لیے انہی پوشیدہ حقائق کو اپنا موضوع سخن بنانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن حسبی روایت اس کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی دیگر اسی نو کی ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں معجز خواتینوں حضرات ہیرہ منڈی کا اولین نام شاہی محلہ تھا اسے بعد میں ہیرہ منڈی بازار حسن اور ریڈ لائٹ سٹریٹ کے نام سے یاد کیا جانے لگا ہیرہ منڈی کا قیام پندرمی صدی میں مغل دور حکومت میں عمل میں آیا یہاں مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کو ثقافت تہذیب اٹھک بیٹھک یہاں تک کہ کھانا کھانے کے آداب سے کھانے بھیجا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ریایہ موسیقی سے موجود ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتی تھی پھر جب اٹھارمی صدی میں مہاراجہ رنجید سنگھ کی حکومت آئی تو مہاراجہ کے موں بولے بیٹے ہیرہ سنگھ نے شاہی محلے میں ایک حویلی تعمیر کی یوں ہیرہ سنگھ کی مناسبت سے شاہی محلے کو ہیرہ منڈی پکارا جانے لگا چونکہ اس وقت ہندو مسلم کمیونٹی ایک ساتھ برسگیر میں رہائش پذیر تھی یہی وجہ تھی کہ مسلمان ہندو تہذیب میں موجود موسیقی اور ناش گانے کی جانب راغب ہونے لگے شاہی خاندان کے آیاش پرس شہزادوں نے اس کو ایک تفریغہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تاہم مغل باتشاہ یہاں موجود خوب روح حسیناؤں کے پاس اپنے کم سن بچوں کو اخلاقیات کا سبق سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے حقیقت میں شاہی محلہ ایک درسگاہ کا کردار ادا کرتا تھا ہیرہ منڈی کی توافیں نہ صرف خوبصورت ہوا کرتی تھیں بلکہ رکس و موسیقی اور شائری میں بھی یدے طولہ رکھتی تھیں اور خود کو منوانے کے لیے وہ اپنی یہ تمام تر صلاحیتیں بروے کار بھی لاتی تھیں ناظرین اگرامی مغل دور کے زوال کے بعد جب یہاں برطانوی حکومت کا راج قائم ہونا شروع ہوا تو اس مذر کے مذر اثرات شہر لاہور پر بھی آن پڑے انگریز کلچر نے اس خطے کو بھی اپنی لپیت میں لینا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ برطانوی فوج کے سپاہی یورپ کے اس فعلِ بد کو بھی ساتھ یہاں تک لے آئے تھے جسے ان کے مذاہب میں ایک مقدس عمل کے طور پر لیا جاتا ہے برطانوی راج میں فوجیوں کی تفریح کے لیے انارکلی بازار میں کوٹھے تعمیر کیے گئے جنہیں بعد میں ہیرہ منڈی منتقل کیا گیا یوں موسیقی کی ثقافت اسمت فروشی میں تبدیل ہوتی گئی ناظرین اگرامی ماہرین کی آراء کے مطابق یہ بھی اسلام مخالف اناثر کی ایک چال تھی اسی طرز پر چلتے ہوئے زمانہ قدیم میں کئی مسلمان حکمرانوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کی سلطنتیں تک چھین لی گئیں برسحیر پاک و ہند میں بھی اسی خنجرے بے خود کا استعمال کیا گیا مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بازارِ حسن کے نام پر اسمت فروشی کو ترغیب دی جانے لگی برطانوی فوجی افسران نے ہندووں کی کئی خوبصورت لڑکیوں کو اس کام کے لیے مہرہ بنایا بھاری رقم کے عوض انہیں جسم کی نمائش کرنے کا کہا جاتا حتیٰ کہ ان سے جسمانی تعلقات بھی بنانے میں آر محسوس نہ کی جاتی ان گھنونی حرکات نے ایرد گرد کے علاقہ جات میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی متاثر کیا جب چند مخصوص اڈے طاقت کے زور پر قائم ہو چکے تو زبردستی نوجوان لڑکیوں کو یہاں جسمانی تسکین کے لیے لائے جاتا جن کے جسموں سے کھیل کر برطانوی فوجی افسران اپنی حوض کی پیاس پوچھاتے معزیز خواتینوں حضرات اس بات میں بھی کوئی دور آئے نہیں کہ اس دور میں ظلم ستم کے وہ پہاڑ خاص طور پر مسلمانوں پر توڑے گئے جن کی مثال دینا مشکل ہے تاہم ہیرہ منڈی کہلائے جانے والا یہ علاقہ برطانوی راج کے ستم کا امین بھی ہے یہی وہ وجوہات تھیں جن کے بلبوتے پر پورے برے صغیر میں اسے اسمت فروشی کے حوالے سے جانا جاتا ایش و آرام اور حوض کے پجاریوں نے اس خطے کا رخ کرنا شروع کر دیا رفتہ رفتہ اخلاقیات کی اس درسگاہ نے شرمناک روایات کو جنم دینا شروع کر دیا قیام پاکستان کے بعد ہیرہ منڈی کی ثقافت کو وقتاً فوقتاً بند کرنے کی کوشش بھی کی گئی جنرل جاول حق کے دور میں یہاں ایک آپریشن بھی کیا گیا تھا جس سے وقتی طور پر اسمت فروشی کا دھندا مان پڑ گیا اس کے بعد محترم ظلفکار علی بھٹو صاحب نے ایک پوری کمپین بھی جسم فروشی کے خلاف چلائیں اس مہم نے معاشرے کو اس گناہ سے پاک کرنے میں اہم کردار ادا کیا البتہ اس کو جاری رکھنے میں آنے والی حکومتیں کامیاب نہ ہو سکیں مگر موجودہ دور میں ہیرہ منڈی میں مختلف بازاروں کا قیام عمل میں آ چکا ہے ہیرہ منڈی کا تیار شدہ خسا نہ صرف اندرونے ملک بلکہ بیرونے ملک بھی پسند کیا جاتا ہے ہیرہ منڈی میں ہر قسم کے آلات موسیقی بھی تیار ہوتے ہیں جن کا میار ملک کے دیگر حصوں سے حد درجہ بہتر ہوتا ہے دھنے بکھیرتے یہ آلات بھی باہر کے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں اردو ڈسکاوری کے معزز دوستو سولویں صدی عیسوی کے مغلیہ دور میں بھارت کے مختلف شہروں میں قائم ہیرہ منڈی جیسے علاقے اشرافیہ کے لیے روایتی مجروں اور رکس کی محفلوں کا مرکز ہوا کرتے تھے تہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی برسغیر آمد کے بعد سے لوگوں میں روایتی مجرہ کرنے والی رکاساؤں اور جسم فروش توافوں کے درمیان تمیز تقریباً ختم ہو کر رہ گئی جنس اور رکس آپس میں غلط ملت ہو کر رہ گئے اور ہیرہ منڈی پر جسم فروشی کی چھاپ لگ گئی یہاں یہ بات بھی انتہائی دلچسپی کی حامل ہے کہ موجودہ دور میں جسم فروشی کا یہ مقروض ہندہ نہ صرف ہیرہ منڈی میں اروز پر ہے بلکہ اس ناسور نے پورے لاہور شہر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں ایک سروے کی مطابق کئی علاقہ جات میں اس مظہر کو سرعام ہوتا دیکھا گیا ہے جو سرہ سر اخلاقیات اور معاشرے کی تیزیب و تمدن کے خلاف ہے اس گھناؤنے عمل کے پیش نظر آمنہ بی بی، زینب اور فرشتہ جیسے کیس بھی جنم لیتے ہیں جنسی حوث میں ملوث عمرار رئیس اسر و رسوخ کے بلبوتے پر ایسے ایسے واقعات کو جنم دیتے ہیں جن کو سن کر روح تک کام پڑھتی ہے گزشتہ حکومت جس کی کمانڈ لاہور میں خاصی مضبوط سمجھی جاتی تھی نے اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں تھی لاہور کو پیرس میں تبدیل کرنے کا دعویٰ کرنے والے مخلص سیاستدانوں کو شاید یہ عمل گھناؤنا ہی معلوم نہ ہوا یہی وجہ ہے کہ آج لاہور میں جسم فروشی اروج پر ہے موجودہ حکومت کے ایک ترجمان نے اس جانبی توجہ مبزول کروائی اور آئندہ وقتوں میں اس پر کابو پائے جانے کا امکان دکھائی دینے لگا ہے ناظرین گرامی یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ فن موسیقی اور رکس کی آڑ میں تواعفیں تماشبین مردوں کو خوب لوٹتے ہیں بڑی بڑی تجوریاں یہ عورتیں دنوں میں خالی کروا لیتی ہیں کئی مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ ان بازاری عورتوں کی بے وفائی کو دیکھتے ہوئے کئی مرد ان عورتوں پر جسمانی تشدد سے بھی گریز نہیں کرتے ایک تواعف کو حرم کی زینت بنانے والا گروہ ہی اس سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے تو ایسے میں عام افراد بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے دوڑ پڑتے ہیں ایک تواعف جو کہ اپنے کام کی وجہ سے پہلے ہی بدنام ہوتی ہے اسے جسم فروشی کے مقروض دھندے کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تماشبین کام ہونے سے قبل تواعف کو عزت، مان، سمان اور دولت سے نوازتا ہے بعد ازاں اسے باسی پھول کی طرح کچرے میں پھینک کر مڑ کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تواعف کے کوٹے پر پیدا ہونے والے بچے کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہوتا اس لیے والدیت کے خانے میں کسی کا بھی نام درج کروا دیا جاتا ہے ہیرہ منڈی کے اندرون بسنے والے چند خاندانوں کی کہانیاں یہ انکشاف بھی کرتی ہیں کہ انہی کے سرپرست مرد خود ان کو دوستوں میں تفریقہ کھلونا بناتے ہیں عورت سماج کے دہکائے ہوئے جنم قدے میں کب تک جلے گی؟ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے غربت اور مجبوریاں کبھی عورت کو گھنگرو پیناتی ہیں اور کبھی زلط کا جھمر تہاں معاشرے کو ہوا کی ان بیٹیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جبکہ حکومت وقت کو بھی اس ناسور سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حصلہ افضائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار